خبر بجنور سے بھگت سنگھ چوک استید پچاس سال پرانی مٹھائی کی دکان اگیات ویکتی نے بلیوں سے گرائی مٹھائی کی دکان سوامی نے زمین مالک کے خلاف دی نامجد تحریر پولیس چارچ میں جوٹی بتاتے چلے دھامپور میں بھگت سنگھ چوک استید سورگی ونوش شرما کے پتر رنکو شرما نے بتایا راحل بھدوریا اس کے چار ساتھی صبح بلی اسے میری دکان گرا رہے تھے میرے آتے مجھے گالی کلوچ کرتے ہوئے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے چلے گئے جس کی شکایت میں نے دھامپور تھانے میں تحریر دے کر لکھت میں نامجد شکایت کی کہا میرے سامنے روٹی روٹی کا سنکڑ گہرا ہے وہیں اس سمندھ میں ہم نے راحل دھنوریا کا پکش لیا تو انہوں نے بتایا یہ زمین اور دکان میں نے پانچ سال پورو کھری دی تھی آج تک میں نے رنکو شرما سے کرایا تک نہیں مانگا تو میں دکان کیسے گرا سکتا ہوں میں کسی کی روٹی اور روزی سے نہیں کر سکتا کھلوان کیا نام ہے آپ کا میرا نام ہے مکمار شرما یہ جو دکان گری ہے آپ کی مین مارکٹ میں کیا ہے پورا پرکان میں صبح ساتھ بھی جب دکان کھول نے پہنچا تو جنہیں میں نے کون لوگ ہیں یہ دکان مالک راہل دھنوریا اور اس کے ساتھ اسے اور مزبور توڑ پوڑ کر رہے تھے جو مجھے دیکھ کے لالی دیکھتے ہوئے بھاگتے ہوئے چلے گے دھمکی دیکھتے ہوئے مچانگو مقصان کوری دکان گری میں بے روزگار ہو گیا روزگار ہو گیا آپ کی 45-45 سال ہو گئے آگر کیا کر ہو گیا تھانے میں تحریر بغیر ہمیں ریپورٹ درج کرائیں گے مقصان جانا میں آپ کا راہو لگ رہا ہے راہو جیئے بغس سنگھ چوک کے نگٹر بینو سرما کی سویٹ ہاؤس کی دبان تھی وہ کس نے گرا ہی ہمیں تو جانکاری نہیں ہے لیکن آپ کے اپر آروم لگا رہا ہوں گا بیٹا رنکو سرما دیکھو جی آروم کوئی کچھ بھی لگا سکتا ہے میں سے بھی یہ کاؤں گا میں پانچ سال سے اس جگہ کا مالک ہوں میں نے پانچ سال میں میری انچہ کو کوٹو میں میں نہیں ہیا پانچ سال میں میں انچہ کو کرایا نہیں مانگا اور انہوں نے مجھے کوئی کرایا نہیں دیا اور کسی کی روزی روٹی پر کھلوار نہیں کرتے تو میں ایسا کام کیوں کروں گا میرے دوارا گیا ساتھو جنگی ہے نیرے دوارا گیا ساتھو جنگی ہے موسیقی